ایک توتہ اور مینہ کا گزر ایک ویرانی سے ہوا وہ آرام کرنے کے لیے ایک درخت پر بیٹھ گئی توتی نے مینہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہاں اس علاقے کی ویرانی کو دیکھ کر مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر اللوں کا بصیرہ ہی ہے ساتھ ہی دوسری شاخ پر بیٹھا ایک اللہ توتی اور مینہ کی گفتگو سن رہا تھا اللہ نے اچانک ایک اڈاری ماری توتی اور مینہ کی برابر آ کر بیٹھ گیا اللہ نے توتہ اور مینہ کو مخاطب کیا اور کہا کہ آپ میرے علاقے میں آئی ہیں لہذا میں آپ کا ممنون ہوں گا اگر آپ آج رات کا کہانہ میرے غریب خانی پر تناول فرمائیں تو مجھے بھی حد خوشی ہوگی اس جوڑی نلو کی دعوت قبول کر لے رات کا کہانہ کہانی اور اور پھر آرام کرنے کے بعد جب سبح توتہ اور مینہ اپنی اگلی منزل کی طرف روانہ ہونے لگی تو اللہ نے مینہ کا ہاتھ پکڑ لیا اور توتی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آنسی کہاں لے جا رہی ہو یہ تو میرے بیوی ہی یہ سن کو توتہ سخت پریشان ہوا اور بولا یہ تمہاری بیوی کسی ہو سکتی ہے یہ مینہ ہی تملہ ہو نسل کا بھی وادہ فرق ہے تم میری ساتھ بہت زیادتی کر رہی ہو اس پر اللو وزیر باتدبیر کی طرح تھنڈی لہجی میں بولا کہ ہمیں جھگڑنے کی ضرورت نہیں دن چڑھا چکا ہی عدالتیں کھل گئی ہوں گی ہم وہاں چلتی ہیں عدالت جو فیصلہ کرے گی ہمیں منظور ہوگا توتی کو مجبوراً اس کے ساتھ جانا پڑا جج نے دونوں طرف کی دلائل تفصیل سے سنی اور آخر میں فیصلہ محفوظ کر لیا کچھ دیر تک فیصلہ محفوظ رکھنے کی باد جج نے فیصلہ دیا کیا مینا توتی کے نہیں اللو کے بیوی ہی یہ سن کر توتہ رونی لگا اور آہ اوبکہ کرتا ہوا مایوس ہو کر وہاں سے چل دیا ابھی توتہ تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ اللو نے توتی کو آواز دے اور کہاں کہاں جا رہی ہو واپس آؤ اور اپنی مینا کو بھی ساتھ لیتی جاؤ توتی نے روتی ہوئی کہا کہ یہ میرے بیوی کہاں ہیں یہ تو عدالتی فیصلی کی مطابق تمہاری بیوی بن چکی ہے اس پر اللو نے شفقت سے توتی کی کاندھی پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ یہ میری نہیں تمہاری ہی بیوی ہے میں تو صرف آپ کی غلط فہمی دور کرنا چاہتا تھا کہ بستیاں اللو کی وجہ سے ویران نہیں ہوتی بلکہ بستیاں اس وقت ویران ہوتی ہیں جب وہاں سے انصاف اٹھ جاتا ہے